جیسا کرو گے ویسا بھرو گے عدلے کا بدلہ ٹٹ فار ٹیٹ جیسے محاورے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں لیکن افسوس ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ خدا کی لاتھی بے آواز ہے اور اس کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے اندیر نہیں قدرت مختلف واقعات سے ہمیں ہر دم راہ راست پر رہنے اور دوسروں کی حق تلفی اور ظلم کرنے سے باز رہنے کی ترغیب دیتی رہتی ہے بزرگ صحافی جناب رفیق ڈوگر نے اپنی کتاب ڈوگر نامہ میں ایسے ہی چند عبر تنگیز واقعات بیان کیے ایک واقعہ وہ حکومت پنجاب کے سیکٹری چودری محمد اشرف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ لال سہانرا ریسٹ ہاؤس ٹھہرے ہوئے تھے اور اس ریسٹ ہاؤس کے مینجر نے ایک سہرائی سانپ کا واقعہ سنایا اور وہیں موجود علاقہ مجسٹریٹ نے اس کی تائید کی مینجر نے بتایا کہ میں سامانے ضرورت لینے اڈے تک گیا تھا کہ چولستان کے سہرہ سے آنے والی ویگن کے ڈرائیور نے اڈے کے قریب آتے ہی پورے زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا ڈرائیور کبھی ایسا نہیں کرتے اڈے پر اور سڑک پر آنے جانے والے سب لوگ حیران تھے ڈرائیور کے ویگن روکتے ہی ویگن میں سوار افراد بھاگنے کے انداز میں ویگن سے نکلے اور مردوں نے اپنی چادریں تان کر گول دائرہ بنا لیا ارد گرد سے گزرنے والے رک گئے میں بھی ان دیکھنے والوں میں کھڑا تھا کہ ہم میں موجود ایک نوجوان زمین پر گر گیا اس کی ناک اور مو سے خون بہنے لگا اور کوئی ایک لفظ کہے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوا کیا ہے اسے ہم اس کی طرف دوڑے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹانگ سے ایک منہ سا سیاہ سامت چمٹا ہوا ہے اور اس کے کاٹنے سے اس نوجوان کے ناک مو سے خون بہنے لگا تھا اور وہ چند لمحوں میں اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اس کے ہاتھ سے گری سائیکل کے ساتھ لٹکتے تھیلے کو شناخت معلوم کرنے کے لیے کھولا گیا تو سب توبہ توبہ کرنے لگے اس کے تھیلے میں کسی خاتون کے کونیوں سے کاٹے گئے دونوں بازو تھے جو سونے کے زیورات سے بھرے ہوئے تھے وہ ویگن سہرہ سے آئی تھی جہاں سے چلی وہیں سے اس سیاہ سامت نے بھی اس میں جگہ بنا لی تھی لال سہانرہ کے دس سٹاپ کے قریب پہنچے تو ویگن میں سوار ایک خاتون نے شور مچا دیا میری شلوار میں سامت داخل ہو گیا ہے اسی وجہ سے ویگن ڈرائیور نے ہنگامی سائرن بجانا شروع کر دیا تھا اور ویگن میں سوار مردوں نے اپنی چادنے تان کر گول دائرہ بنایا تھا سب مردوں نے اپنے مو اور رخ باہر کی طرف رکھے تھے خاتون نے شلوار کھولی تو سامت نکل کر گول دائرہ بنانے والے اور وہاں کھڑے مردوں میں سے بھاگتا ہوا اس نوجوان تک گیا تھا اور اسے کٹ لیا سہرہ سے لال سہانرہ تک کے دویل سفر میں سامت بیگن میں رہا مگر کسی مسافر کو نہ کٹا عورت کی شلوار میں داخل ہوا اسے بھی نہ کٹا اس کی شلوار سے نکل کر اس مجرم تک گیا اور اسے جہنم رسید کر دیا کٹے ہوئے بازووں کا معاینہ کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ بازو کسی نو عمر لڑکی کے ہیں ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ بھی ان کی کتاب میں درج ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم بچے کی سکول میں زیرے تعلیم تھے اور چھٹی کے وقت بازار میں ایک بزرگ درزی کی دکان پر اس کی باتوں سے بھی ایسے اسباق حاصل کیا کرتے تھے ایک دوپہر ایک اور بزرگ اس کے پاس بیٹھے تھے اور کچھ لوگ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے ہم بھی ایک طرف بیٹھ گئے وہ بزرگ کٹھے کے دار تھے اور کسی نہر کی کھدائی کے دوران ایک سامب کا چشم دید واقعہ سنا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نہر پر ملتان کو جانے والی سڑک کے لیے پل بنانا تھا میں نے پل کی جگہ کی کھدائی سے نکلنے والی مٹی دور لے جا کر پھینکنے کے لیے صوبہ سرحد کے ایک گدو کے مالک کو پجرت پر رکھا ہوا تھا ایک دوپہر میں کرسی پر بیٹھا کھدائی اور مٹی اٹھانے لے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جب ایک نو عمر لڑکا گدے لے کر آتا ہے تو کھدی ہوئی جگہ میں سے بل کے اندر سے ایک سامب سر باہر نکال کر اسے دیکھتا رہتا ہے اور جب وہ لڑکا گدے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ سامب سراخ میں چھپ جاتا ہے میں سامب کو سراخ سے نکلتے وقت اور جاتے دیکھتا رہا جب گدوں کے دوسرے گروپ کو لانے لے جانے والا وہاں آتا تھا تو سامب سر باہر نہیں نکالتا تھا میں نے گدوں کے مالک کو بلایا اور اسے کہا کہ اس لڑکے کو فوراں چھٹی دے دو اس نے اس کی جگہ دوسرے لڑکے کو گدے لانے لے جانے پر لگا دیا اور اسے کہا تم جاؤ ڈیرے پر جا کر صفائی کرو ان کا ڈیرہ وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا وہ لڑکا دور چلا گیا تو میں نے وہ جگہ کھودنے کو کہا جہاں سے سامب اسے دیکھنے کو سر نکالتا تھا وہ کسیوں سے جگہ کھودنے لگے تو سامب کا جسم کٹ گیا وہ اسے بھی مٹی کے ساتھ دور پھینک آئے آسمان پر اڑتی ہوئی ایک چیل اس مٹی پر اتری اور مٹی سے سامب کا جسم اٹھا کر ادھر کو اڑنے لگی جدھر وہ لڑکا گیا تھا میں نے پیچھے آدمی دڑائے لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی وہ لڑکا مر چکا تھا چیل نے بلندی سے نیچے آ کر اس سامب کا سر اس لڑکے کے سر پر پھینک دیا تھا سامب کے کٹ جانے کے بعد بھی اس کا مو سلامت تھا اور اس نے اس لڑکے کے سر پر ڈنگ مار کر اسے موت کی وادی میں دھکیل دیا حقیقت یہ ہے کہ خدا کی اصل عدالت تو روز قیامت برپا ہوگی کہ جب ہر شخص کے اعمال کا پورا پورا حساب کیا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا لیکن علماء اور دانشور کہتے ہیں کہ ہماری عبرت اور تذکیر کے لیے اس دنیا میں بھی خدا جزا و سزا دیتا ہے آپ اسے law of cause and effect یا علت و معلود کا قانون بھی کہہ سکتے ہیں جو خدا کے تکمینی امور کے تحت کام کرتا ہے ہمارے ملک کے معروف محقق اور دانشور ڈاکٹر صفدر محمود اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی نظر نہ آنے والی انونزیبل کوٹس یا غیر مرئی عدالتیں ہمہ وقت کام کر رہی ہیں اور فیصلے سادر کر رہی ہیں انسان ہمہ وقت آزمائش کی راہ پر چل رہا ہے اگر وہ آزمائش پر پورا اترتا ہے اپنے آپ کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی آلودگی سے بچا کر رکھتا ہے تو غیر مرئی عدالتیں اسے انعامات اور جزا سے نواز رہی ہیں اگر وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے تو اس کی رسی دراز کی جاتی ہے اسے توبہ کا بار بار موقع دیا جاتا ہے کیونکہ رب اپنی مخلوق سے ناومید نہیں ہوتا اور توبہ کا شدت سے منتظر رہتا ہے ایک سچی اور حقیقی توبہ سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے چنانچہ انسان جب گناہ کبیرہ کرتا ہے اور پھر کرتا ہی چلا جاتا ہے تو ایک روز رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے توبہ کی امید ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کی غیر مرئی عدالتیں اسے سزا سنا دیتی ہے یہ سزا وہ انسان ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا میں بھکتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں مکہ فاتح عمل کہتے ہیں پھر ڈاکٹ صاحب اس پہ لکھتے ہیں کہ اپنے اردگرد نگاہ ڈالیے آپ کو بے شمار لوگ اس دنیا میں سزا بھگتے نظر آئیں گے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یتیموں لاوارسوں اور بیواؤں کا مال کھانے والے شخص کو کئی برس تک بستر پر تڑپتے اور درد سے ہر لمحہ مرتے دیکھا ہے جسم پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا اور سارے دنیاوی علاج ناکارہ ہو چکے تھے مصوموں کے قاتل دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے قومی دولت لوٹنے والے مخلوق پر ظلم و ستم ڈھانے والے تکبر اور غرور کے مرز میں مبتلا حضرات کو عدالت ربی سے سزا جھیلتے دیکھا جا سکتا ہے بشرتے کہ ہم غور کریں یہ دنیا مقام عبرت اور امتحان گاہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں جو عبرت پکڑتے ہیں اور جو توبہ استغفار کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آئی ایم ٹی وی کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ